مرگی ایک قابل علاج مرض ہے۔ مرگی کا دورہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پڑھ سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرگی کا مرض جن بھوت، کالا جادو یا غائبانہ اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگ مریض کو جوتا سنگھاتے ہیں یا اس کا علاج تعویز گھنڈے سے کرواتے ہیں جو اس کا علاج نہیں ہے۔ مرگی کا دورہ کیوں پڑھتا ہے؟ جیسے بجلی کی تاریں آپس میں مل کر شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہیں اور وقتی طور پر نظام گربر ہو جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا عمل دماغ میں ہونے سے دماغ وقتی طور پر معوف ہو جاتا ہے اور جسم میں جھٹکے پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح الیکٹرک ٹیپ کے استعمال سے بجلے کے تاروں میں شارٹ سرکٹ کا عمل روکا جا سکتا ہے۔ بلکل اسی طرح مرگی کی دوائیں دماغ میں ہونے والے برقی انتشار کو روکتی ہیں۔ ایپیلیپسی یا مرگی کی عالمی تاریخ لاعلمی اور بدنامی کے داغوں سے بھری نظر آتی ہے۔ جن عوامل نے ہمیں اس شعبے میں کام کرنے کی تحریک دی، ان میں سب سے اہم آبادی میں ایک فیصد لوگوں میں ایپیلیپسی کا ہونا اور صرف 6 فیصد مبتلہ افراد کا صحیح دوا لینا شامل تھا۔ نیورولیجی ریسرچ اور پیشنٹ ویل فیر فنڈ کے تحت نیشنل ایپیلیپسی سینٹر، کومپریہنسیف ایپیلیپسی کنٹرول پروگرام اور ایپیلیپسی سپورٹ پاکستان ایپیلیپسی کا علاج فراہم کر رہے ہیں۔ ہمارا مشن پاکستان سطح پر عوامی آگاہی، توہم پرستی کا خاتمہ، ٹوکن قیمت پر میاری علاج، ایپیلیپسی کے مریضوں کو متحرک شہری بنانا۔ پہلے مرحلے میں ایپیلیپسی کے حوالے سے لوگوں میں احساس اور شعور اجاگر کیا گیا۔ اس حقیقت کی آگاہی کے لیے عوامی پیغام رسائی کے مختلف ذرائع استعمال کیے گئے۔ اخبارات، ریڈیو، سیٹلائٹ ٹی وی چینلز اور کیبل ٹی وی، بینرز، بل بورڈز، وال چوکنگز اور سٹکرز، سکول ورکشاپز۔ خصوصی پوسٹرز کو سکولوں، مدرسوں اور دیگر عوامی مقامات پر ترجیح دی۔ پینتالیس ہزار پوسٹرز پورے پاکستان میں لگائے گئے۔ دوسرے مرحلے میں زلے کی سطح پر آگاہی سرگرمیاں۔ انہتر فری اپیلیپسی کیمپس منقط کیے گئے اور علاقے کے فیملی فیزیشنز کو تربیت دی گئی۔ اپیلیپسی سے متعلق ڈاکیمنٹری دوہزار بارہ سے نشر کی جا رہی ہے اور کمو بیش ملک کی پچاس فیصد آبادی تک اس کی رسائی ہو چکی ہے۔ تیسرے مرحلے میں نیشنل اپیلیپسی سنٹر کا قیام بمقام جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سنٹر کراچی میں کیا گیا۔ ہماری کامیابی کا پیمانہ کچھ نیو ہے۔ اپیلیپسی کی دباؤں کی فروغ دوہزار فیصد بڑھ چکی ہے۔ ہماری کامیابیشوں سے اپیلیپسی کے علاج سے شہری اور دیہاتی علاقوں میں واضح طور پر مصبت فرق آیا ہے۔ نیشنل اپیلیپسی سنٹر کے خیر سگالی سفیر اور اپیلیپسی میں مبتلا عظیم انسان دوست اور سماجی کارکن عبدالسطار ایدی صاحب، معروف ادھاکارہ اور سماجی کارکن ناتیا جمیل، معروف فنکارہ، سوہائی ابرو، چوتھے مرلے میں ہمیں درپیش مستقبل کے تقاضوں میں شامل ہیں۔ ادارے کمیشن بھرپور طور پر جاری رکھنا، مختلف اخراجات کے لیے فانڈز کا حصول، ادارے میں جدید ترین سہولیات کی فراہمی۔ ناظرین اس وقت میں نیشنل اپیلیپسی سنٹر کے باہر موجود ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نیشنل اپیلیپسی سنٹر جو ہے وہ کام کیا کرتا ہے؟ اس کی تو مجھے بھی انفرمیشن کی ضرورت ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ اندر چلتے ہیں اور یہاں کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ اینی سی یعنی نیشنل اپیلیپسی سنٹر ایک ایسا ادارہ ہے جو مرگی یعنی اپیلیپسی کے علاج کیلئے ایک مربوط پروگرام پیش کرتا ہے۔ اپیلیپسی ایک قابل علاج طبی مرض ہے۔ پروفیسر حسن عزیز یہاں کے روحِ روا ہیں اور آپ کی خدمات طبی شعبے میں گرا قدر ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ پاکستان میں واحد ادارہ ہے جو اپیلیپسی مریضوں کے لیے ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ عام طور پر باقی دنیا میں بھی سیپریٹ ڈیزگنیٹڈ اپیلیپسی سنٹر نہیں ہوتے۔ عام طور پر نیرالوجی رپارٹمنٹس میں دیکھا جاتا ہے مریضوں۔ یہاں پہ ہمیں بنانے کا الگ بنانے کا خیال یوں آیا کہ نہ صرف مریض جو ہے اس کیوں اپنے دوروں سے یا مرض سے مسئلے ہیں۔ لیکن باقی لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ اتنا منفی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ بلکہ والدین مریضوں کو گھر میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ پتہ نہ لگ جائے کسی کو کہ یہ مریض ہمارے گھر میں ہے۔ تو جناب سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ آپ جو یہاں کی ورکنگ ہے اس کے بارے میں ایک جنرل سینریو ہمارے ویورز کو دیں۔ ہمارے پاس جب ایک پیشنٹ آتا ہے اور ہم ہمارے لیے سارے مریض چاہے وہ کہیں کہ ہمیں مریضی ہے یا نہیں ہے۔ ہم ان کو ایک نئے طور کے اوپر دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں ایک ٹوکن کوسٹ کے اوپر ان کی ریجسٹریشن فائل بغیرہ بنتی ہے۔ مہرے دکھر ہیں سارے کے سارے دیاریو ان کی ریجی اور جو ہماری ہے وہ ایک خصوصی قسٹمائز فائل بڑی ہوئی ہے جس کے اوپر پوری انٹری پیشنٹ کی ہوتی ہے۔ جب سے پیدائش ہوئی ہے یا جب تک ان تک ان کی اور کس طرح کے دورے ہیں کیا ہے یہ وٹنس ہم لکھتے ہیں بکوز جو اپلیپسی مرگی کی جو ڈائیگنوزز ہے وہ ایٹی پسنٹ ایٹی جو ایٹی فائف پسنٹ جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ہسٹری 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 ہوتی ہے اور چناب اب ہمارے ساتھ موجود ہے ہبا محمود اچھلی ہم لوگ یہاں پہ مریضوں کی صرف دباؤں سے صرف ٹیٹمنٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ اب ہم ان کو ہم ایک اس معاشر کا خودمختار شخص بھی دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس سلسلے میں ان کے ساتھ جب وہ اپنے فالو اپ کے لئے آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں ایک گفتگو کرتے ہیں ہم ان کے ہر پرابلم جو ان کو انکاؤنٹر ہو رہے ہوں گے اس کے بارے میں ہم تفصیل معلوم کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے اگر بچے ہیں سکول جاتے ہیں ان کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے سٹاڈیز میں ان کی ٹیچرز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو انوالف کریں کہ اگر وہ ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر اس بچے کو فٹ پڑتا ہے تو کیا کرنا ہے ان کے سٹیوڈنس کے ساتھ بچوں کو کیسے رہنا ہے اس کو نومل کرنا ہے اس کو رین فورس کرتے ہیں بار بار بتاتے کہ نہیں آپ بالکل سکول جا سکتے ہیں یہ نومل چائل جو نیشنل اپلپسی سینٹر کر رہا ہے کام وہ صرف شہروں تک نہیں بلکہ پاکستان کے کونے کونے تک جائے جہاں پہ جانکاری نہیں ہے مرگی کے مرض کے بارے میں جہاں پہ خوف ہے ابھی بھی جہاں پہ جب کوئی مرگی کے دورے سے گزرتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں گھبراتے ہیں ڈڑتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے تو میری دعا یہی ہوگی کہ نیشنل اپلپسی سینٹر کا جو کام ہے وہ پاکستان کی کونے کونے چپے چپے تک پہنچے تاکہ لوگ میرے جیسے لوگوں سے ڈرے نا کیونکہ میں ڈرانی نہیں جو ادارہ ہے یہ اس کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ مریضوں کو دیکھا جائے اور اس کی تشخیص ہو اور اس کے لیے جو ضروری ایک برین کی ریکارڈنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیا جائے اور تاکہ اس کی صحیح تشخیص ہو سکے اور تائین ہو سکے کہ کون سی دوہ اس کے لیے مناسب ہوگی پیشنٹ کی جو ڈائیگنوزز ہے وہ ایٹی ٹو ایٹی فائف پسنٹ جو ہے ان میں سمپل ایک ہسٹری ہوتی ہے جو کہ ہمیں مریض سے بھی لینی ہوتی ہے اور جنہوں نے ان کے جو دورے دیکھے ہوتے ہیں ان سے بھی لینی ہوتی ہے اور فیملی بیگراؤن کے لیے فیملی والوں سے بھی لینی ہوتی ہے تو ہماری جو چالیس پیج کی ایک فائل بنی ہوئی ہے کسٹمائزڈ ہے کسٹمائزڈ اس طرح ہے یہ کہ ہم اس کو ہم کمپیوٹرائز کمپیوٹر پہ بھی اس کو ڈیٹا ڈال سکتے ہیں پہلے جب مریض آتا ہے اس کی ڈیٹیل ہسٹری وغیرہ لی جاتی ہے جانچا جاتا ہے ان سے سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں مریضوں کو بہت ساری چیزیں نارملی جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہمیں جب ہم پڑتے ہیں کہ بس مریض کی بات سنو لیکن اس مرض میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ان کو پوچھنا پڑتا ہے کر کے دکھانا پڑتا ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ ہم کیا پوچھ رہے ہیں ان سے اور اس طرح ہم ایک پوری ڈائیگنوسز بناتے ہیں دورے جو ہوتے ہیں مرگی کے دورے اپلیپسی ٹائپس وہ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں پھر اس ہسٹری سے ہم جاج سکتے ہیں کہ کس طرح کی ان کو اپلیپسی ہے ہم ان کو دوائیاں ان کو ریکمین کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں ان کا جو پرسکرپشن شیٹ ہے وہ بھی ایک کسٹمائزڈ ہے اردو کے اندر تاکہ مریض کو آسانی ہو سمجھنے میں اگر وہ پڑا لکھا بھی نہ ہو تو اس کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ اس کو کس طرح دوائیاں لینی ہیں ہم مریض سے سو روپے چارج کرتے ہیں اور ان کو پورے تیس دن کی دوا دیتے ہیں میرا نام سہائی ابڑو ہے اور میں ایک پرفارمنگ آرٹسٹ ہوں میں ڈانس کرتی ہوں کلاسیکل ڈانس کنٹیمپوری ڈانس اور ایکٹ بھی کرتی ہوں پہلے بھی میں اس بارے میں میں نے کھل کے بات کی ہے اور میں آج بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے اپلیپسی ہے مجھے مرگی ہے اور اس میں بلکل کوئی شرم کی بات نہیں ہے مرگی ہونے سے آپ اپنی زندگی روک نہیں دیتے ہیں جو اپنے گولز اچیف کرنا چاہتے ہیں وہ سب نہیں رکتا کچھ بھی نہیں رکتا میں تب سے کام کرتی آئی ہوں اور مرگی مجھے چھ سال پہلے دائیگنوز ہوئی ہے بچپن سے نہیں ہے چھ سال پہلے تو میں اسی وقت اپنے کریئر کے بارے میں اتنی محنت کر رہی تھی اور تب سے میں اس پر کر رہی ہوں اور آج تک مجھے کسی چیز نے روکا نہیں ہے سو میرا خیال ہے ہمیں بالکل اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے ہمیں دوسری لوگوں کو مدد کرنا چاہیے اس بارے میں اویر ہونا چاہیے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس بارے میں بات کرنی چاہیے بس ایک بہت ضروری بات ہے جو کہ یہ ہے کہ آپ جس کو بھی مرگی ہے یا آپ کو مرگی ہے یا آپ کسی کو جانتے ہیں جن کو مرگی ہے ان کو دوائی مستقل لینی چاہیے اور آپ کی ڈاکٹر نے آپ کو جتنی مقدار بتائی ہے جتنی دوزج آپ کو بتائی ہے اتنی دوائی آپ کو ضرور لینی چاہیے کیونکہ دوائی ہی ایک چیز ہے جو آپ کو مرگی سے بچا سکتی ہے اور مرگی کی جو تکلیف ہے مرگی کے جھٹکے ان سے آپ کو بچا سکتی ہے سو اس چیز کا پلیز خیال رکھیں اور دوائی ضرور لیں ایسی طرح دنیا کی تاریخ میں آپ کو سینکڑوں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے مرگی ہونے کے باوجود بہت سے نمائیہ کارنامے انجام دیئے ہیں مثال کے طور پر شہنشاہ سکندر آسم فرانسیسی جنرل نپولین بوناپارٹ حکیم سکرات نوبل پرائز شروع کرنے والے ایلفریڈ نوبل مشہور مجسمہ ساز مائیکل اینجلو مشہور انگریز کرکیٹر اور کومنٹیٹر ٹونی گریگ مشہور جنوبی افریقہ کے کرکیٹر جونٹی روڈز وغیرہ یہ بات واضح ہے کہ مرگی والے لوگ ہر طرح کے کام سر انجام دے سکتے ہیں فیوچر پرائنس ہمارے یہ ہیں کہ ہم اسی کو مزید دیولپ کریں گے کہ وہ مریض جن کا دواؤں سے مکمل علاج نہیں ہو سکتا ان میں ہمیں مزید ٹیسٹ انویسٹیگیشنز کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ برین میں مل جائے جس کا علاج آپریشن یا گیما نائف سرجری یا سائبر نائف سرجری سے ہو سکے تو اس کے لیے ہم نے یہ پہلی منزل پر انتظام کر رہے ہیں کہ جس میں ڈیٹیلڈ انیلیسس ہوگا چوبیس اٹھالیس گھنٹے کی کنٹیونس ریکارڈنگز کر کے اور ہم ثابت کر سکیں گے دماغ کے فلا حصے سے یہ اپلیپسی کا مرض اٹھ رہا ہے مجھے مل گئے تو کیا ہوا میں تو تندرست بندے سے اللہ مجھ سے زیادہ سے زیادہ کام لے رہا ہے کوئی تکلیف نہیں ہے اس بیماری میں آپ کو بھی اس بیماری کو جانتے ہوئے ہوتے ہوئے کوئی کام میں رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے پورے کا پورا کام کرنا چاہیے دوا نہیں چھوڑنی چاہیے یاد رکھئے مرگی کے علاج کے لیے تجویز کردہ دواوں کو پابندی کے ساتھ اور لمبے عرصے تک لینا ضروری ہے پاکستان میں یہ دوایں ہر جگہ دستیاب ہیں مرگی کے علاج کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں بصورت دیگر نیشنل اپلپسی سنٹر جنہ ہسپتال کراچی سے رابطہ قائم کریں موسیقی موسیقی